پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحامدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دیکھتے ہیں مارکٹ کا ٹیپ مین انیلیسس NPL نشات پاور لیمیٹڈ اس کے اگر فائنینشلز کو دیکھیں تو ڈھائی روپے کا ڈیویڈنڈ دیا اور اگر ان کی سیلز کو دیکھیں تو اس مرتبہ سیلز بہت کم ہوئی ہیں سردیوں میں آپ کو پتا ہے بجلی کی تھوڑی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو سیلز متاثر ہوتی ہیں پاور کمپنیز کی گراس پروفٹ بھی کم ہوا ہے نیٹ پروفٹ بھی کم ہوا ہے تو 2.42 پہ چلا گیا ہے پچھلی مرتبہ تقریباً 4 اپے کا تھا پچھلے کورٹر میں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں ہم کوئی بائی سیل کال نہیں دیتے صرف فنڈامنٹل انیلیسز کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی اب اگر ٹرینڈ کو دیکھیں تو یہی دیکھیں Q2 23 میں بھی سیلز کافی کم تھی لیکن اس کے بعد اگلے کورٹرز میں کافی زیادہ ہوئیں گراس پروفٹ بھی Q2 سے اس دفعہ کم ہے اس کا مطلب ہے ان کی جو کاسٹ ہے وہ بھی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اگر ڈائریکٹ کورٹرز سے کمپیرزن کریں تو وہ بھی 311 تھا پشلی مرتبہ تو تھوڑی سی پروفٹیبیلیٹی سفر ہوئی ہے لیکن پھر بھی امید ہے کہ تھوڑی بہت بہتر ہو جائے گی آگے آنے والے کورٹرز میں جب بجلی کی ضرورت ہوگی 22 میں تقریباً 9 روپے کی اپی ایس تھی اور ساڑھے یارہ روپے کا اپی ایس ہو گئی 22 میں ساڑھے چار روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تھا 23 میں ڈیویڈنڈ پی آؤٹریشو تھوڑا بہتر ہوا ابھی پہلے کورٹر میں کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا اور اب دھائی روپے کا ڈیویڈنڈ دیا ہے تو بظاہر اس ٹرنڈ کے حساب سے دیکھیں ابھی ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ 24 میں 23 کے حساب سے ہی اپی ایس رہے گا ساڑھے آرہ روپے اور 23 کے حساب سے ہی ڈیویڈنڈ دیں گے سات روپے کا یا یوں سمجھ لیں کہ اگلے بارہ مہینے میں بھی یہی ٹرنڈ فالو ہو سکتا ہے تو اگر اگلے بارہ مہینے میں سات روپے کا ڈیویڈنڈ دیا تو اس ریٹ پہ ڈیویڈنڈ ییلڈ تقریبا 22 فیصد بنے گی جو کہ آؤٹسٹینڈنڈنگ ہے تو یہ ہمارے ٹیر ون میں اوپر کی طرف ہے بلکہ ٹیر ون سے بھی اوپر ہے چھپڑ پھار کے جیسے کہتے ہیں نہ نکل جانا کیونکہ ہمارا ٹیر ون ہوتا ہے 15 سے 20 فیصد ڈیویڈنڈ ییلڈ اور عام طور پہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ شیر کی پرائس اس سے کم ہونی چاہیے لیکن جن شیر کی پرائس اس سے کم ہے یعنی کہ اس پرائس پہ اگر ان کی ڈیویڈنڈ ڈیلڈ اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ 20 فیصد سے بھی اوپر نکل رہی ہے تو وہ تو آپ کے پورٹفولیو میں ہر صورت ہونے ہی چاہیے اور کہیں پہ اگر حکومت نے دیکھیں جیسے اندازہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حکومت پیمنٹس کرتی رہے گی تو یہ پاور کمپنیز ڈیویڈنڈ دیتے رہیں گے لیکن کہیں پہ حکومت نے جا کے ان کے پرانے پیسے زیادہ کلیر کر دیئے تو ان کا ڈیویڈنڈ جیسے دو سال پہلے ہوا تھا ایک دو سال پہلے کافی زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ لانگ ٹم کا سوچ کہ آپ کے پورٹفولیو میں لازمی ہونا چاہیے بلکہ اچھی کونٹیٹی بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کا ابھی ریزلٹ آیا تھا لیکن کیونکہ اس کا پہلے کورٹر میں کچھ نہیں دیا تھا کچھ لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز بنائی تھی کہ شاید ڈیویڈنڈ زیادہ آ جائے تو یہ ایک دم ڈراب کر کے جو ہے یہ جس دن ریزلٹ آیا اس دن یہ نیچے چلا گیا ریزلٹ آیا تھا جی بائیس فروری کو اور بائیس فروری کو یہ دیکھیں کہاں پہ تھا یہ کلوز تو ہوا تھرٹی سکسٹی نائن پہ لیکن یہ تھرٹی ون سے جب ریزلٹ آیا تو 29.70 تک چلا گیا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ریزلٹ آنے کے بعد بلا وجہ ہی لوگ کچھ شیئرز کو مارتے ہیں کچھ لوگ ویسی بیش دیتے ہیں کچھ لوگ جان بوچ کے بیشتے ہیں تاکہ باقی لوگ بیش دیں بڑے پلیئرز اور پھر وہ نیچے سے اٹھا لیں تو نیچے بہت تیزی سے گیا تھا لیکن آہستہ آہستہ ریکاور کر کے وہیں پہ واپس آ گیا کیونکہ اوورال ریزلٹ ابھی بھی اچھا تھا صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید اس مرتبہ چار پانچ روپے کا ڈیویڈنٹ دے دیں تو وہ بلا وجہ اس کو گرائیا گیا لیکن ہم نے تو اپنا مال رکھا بلکہ ہم نے نیچے گیا تھوڑا آڑ لیا اور جب وہ اوپر آیا تو بیش دیا باقی ہمارا اس میں ابھی تک جو ہماری ہولڈنگ رکھی ہوئی ہے وہ رکھی ہے لانگ ٹرم کے لیے اب اگر اس کے ٹرنڈ کو دیکھیں تو اوورال دیکھیں یہی کہ پچھلے مرتبہ بھی دسمبر والے کورٹر کے بعد سیلز کافی اوپر ہوئی گروس پروفٹ بھی اچھا رہا نیٹ پروفٹ بھی اچھا رہا جو اب تھوڑا کام ہوا ہے اور یہ ہے کہ یہ جو نشات گروپ ہے ان کا پی ایم ایلن کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات ہیں میاں منشاہ صاحب کے تو آگے بھی ہمیں لگتا ہے کہ باقی پاور سیکٹر کی کمپنیز کو بجلی ان سے خریدی جائے یا نہ خریدی جائے ان سے تو خریدتے رہیں گے تو جتنی بھی یہ این پی ایل این سی پی ایل ایل پی ایل پی پی کے جی پی ہیں تو ان میں تو آپ کو ہولڈنگ رکھنی ہی چاہیے اور ویسے بھی پیسے بھی ان کو کافی ملنے ہیں تو ان سے مستقبل میں ڈیویڈنڈ بھی اچھے ایکسپیکٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ کئی دفعہ بس یہ ایسی دھوکے بازیاں کرتے ہیں کہ لمبے لمبے سے ڈیویڈنڈ نہیں دیتے پھر ایک دم بہت زیادہ دے دیتے ہیں تو اس لیے ایسے شیرز میں ان کے شیرز میں آپ کو جو ہے نا لانگ ٹم کا سوچ کے رکھنا چاہیے اور کہیں پہ گراوٹ آجے تو پھر پریشان نہیں ہونا چاہیے اب اس کی بک ویلیو کو دیکھیں تو بک ویلیو اس کی دیکھیں بک ویلیو بھی اتنا ڈیویڈنڈ دینے کے باوجود بھی بک ویلیو کہاں پہ ہے اٹھاسی نواسی اور پرائیس ارننگ بھی تقریباً تین ہے تو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ شیر لانگ ٹم میں اپنے پاس رکھنے میں کوئی دکت ہونی چاہیے ایسے اس میں بن سکتے ہیں اور ہمارا اندازہ ہے کہ تین سال میں یہ انویسمنٹ کم از کم ڈبل ہونی چاہیے انلیس کے دنیا میں کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے کوئی اور مسئلہ ہو جائے خدا نہ خاصتہ لیکن آہستہ آہستہ نارمل جیسے حالات ابھی ہیں ایسے ہی چلتے رہیں ہلکے ہلکے تو ہمارا اندازہ ہے کہ تین سال میں کم از کم انویسمنٹ ڈبل ہونی چاہیے اور یہ تین سال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے یہ سارا ڈیٹا ہم نے پی اے سیکس کی سائٹ سے لیا آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں یاد دھیانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی وجہ پہلے بتا چکے تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے